اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دوائے کے آپ میشہ خوش رہیں ہستے اور مسکراتے رہیں میرا نام ہے رحمان انور اور میں ہوں محمد سویل اور میں ہوں زفر اکبار اور آج ہم جس ویڈیو پر ایک کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے ساجد تارر اینڈ میجر بارہ باریا صاحب سپیک اباؤٹ سیری لنکا اینڈ ادر ایشو ریجنل ایشو تو چلو سب سے پہلے ویڈیو دیکھیں اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمینڈ میں اپنی رائک ہے ضرور کیجئے گا تو چلو ویڈیو کرتے ہیں شروع جی ہلو دوستو میں ہوں کمر شیما اور دوستو آج میرے ساتھ ایک خاص پینل ہے اور پہلی دفعہ شاید کسی بھی سکرین پہ آپ کو دو بڑے خاص میمان جناب ساجد تارر صاحب آپ کو ان کو دیکھتے ہیں میرے ساتھ اکثر آتے ہیں اور انیلیسٹ ہیں پولیٹیشن ہیں اور امریکہ میں بڑے دیر سے پینتی سال سے یہاں پہ ہیں اور پولیٹیکس کر رہے ہیں اور پاکستان میں بھی اپنی خاص قسم کے فوٹ پرنٹ سکتے ہیں اس کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں جناب میجر گورواریہ صاحب آپ ایڈیٹر ان چیف ہیں چناکیا فورم کے اور کون میجر صاحب کو نہیں جانتا اور کون تارر صاحب کو نہیں جانتا آج میں نے دونوں سے ریکویسٹ کی آپ مجھے ٹائم دیں اور ہم تھوڑی ریجنل لوکل اور انٹرنیشنل پولیٹکس پہ تھوڑی تھوڑی بات کر سکیں تارر صاحب پہلا سوال آپ سے کرنا ہے صاحب تارر صاحب یہ بتائیے گا جو پہلا سوال آپ سے کرنا ہے وہ یہ ہے ذرا لوکل نیچر کا ہے پاکستان میں جو ایکانومی ہے وہ فری فال پہ ہے فوج یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں سیاست میں انوال نہ کریں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو ڈریک کرنا چاہتا ہوں وہ ان کو پولیٹکس میں لے کے آ رہے ہیں اور جو ڈالر ہے وہ ایک سو نوے پہ پہ پہنچ گیا آپ لوکل اس وقت پاکستان کی سیچوئیشن کو کس طرح دیکھ رہے ہیں اور یہ خطے میں اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے اگر اسی طرح یہ ایکنومک فال اوٹ ہوتا رہا اور ایک پولیٹیکل کنسینسس پاکستان میں نہ بلد ہو سکتا سب سے پہلے تو میں آپ کے دیکھنے والوں کو سب کو سلام پرنام اور سسریکال اور خاص کرنا ہے ایک میرے لیے بڑا there's a one word which is very dear to me اس کو کہتے ہیں ڈندوات پرنام تو آپ کے دیکھنے والوں کو میرے دیکھنے والوں سے ڈندوات پرنام اتنا پیار کرتے ہیں لوگ میں i cannot think, i cannot fathom so nice of them تو اس میں چیما صاحب آپ نے جو یہ question کیا ہے اس کا background بہت زیادہ اس کے سوال کے اندر ہی کچھ جواب بات بھی موجود ہے کہ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ فوج کہہ رہی ہمیں ڈریک کر کے نہ لائے جائے تو سب سے پہلے تو میں اس سے ڈنائے کروں گا کہ سارا سسٹم is created by the establishment سب سے پہلے اگر آپ لے کر آئے ہیں ان حالات پر تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اس کی صفائی بھی نمبر وانی ہے اس کے بعد دوسرا اس میں یہ جو کہوں گا کہ اس وقت پاکستان کے حالات جو ہیں وہ اس طریقے سے ہیں کہ foreign reserves بلکل بلکہ شماز شریف صاحب کا جو لندن کا دورہ ہے اس کی بھی ایک main reason یہی ہے کہ اکنامک حالات اتنے خراب ہیں اتنے بتر ہو چکے ہیں اور آج مریم نواز شریف ابا نے جو اپنی speech کی انہوں نے اس میں کہا ہے the countries not in the ICU countries on the ventilator so بڑے serious words ہیں یہ اور بالخصوص میں ہمیشہ ایک چیز کرتا رہا ہوں میں نے کل پرسو بھی ایک جگہ پہ ایک ٹی وی چینل پہ میں نے کہا تھا کہ سارے لوگ ہر پاکستانی جیب میں ماجز ڈال کے پھر رہا ہے لیکن کوئی بھی چینل ان کو سری لنکا کی صورتحال نہیں بتا رہا ہوں we are inches away from سری لنکا inches away exactly پانچ بھائی تھے وہاں پہ 20 سال انہوں نے وہی ڈراما کیا جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے کہ family politics corruption اور اس کے بعد چائنا کے قرد میں so many similarities لیکن افسوس کے ساتھ ہے کہ کسی چینل نے اس کا comparison نہیں کیا جو ہمارے بچے اٹھارہ سے چوبیس سال کے بیس بیس ٹویٹر اکاؤنٹ بنا کے اس وقت سوشل میڈیا پہ دما دم مس کرندر کر رہے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ پڑوس میں پک کیا رہا ہے دوسرا سب سے بڑا جو اس وقت دنیا آپ کس نظر سے دیکھ رہی ہے ساری صورتحال کو صورتحال یہ ہے کہ میں آپ کا بارڈر اگر بھارت چائنا افغانستان کے ساتھ نہ ہوتا تو کوئی توجہ نہ دیتا بھٹان بھی ہے بھٹان کو کوئی نہیں جانتا نپال کو کوئی نہیں جانتا دوسری آپ کے پاس سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اسلامی اٹام اٹامک پاور ہیں آپ دنیا کا ایک concern ہے پورے region کا ایک concern ہے کہ آپ اگر آپ critical crisis سے گزرتے ہیں آپ اگر سیاسی crisis سے گزرتے ہیں constitutional crisis ہیں تو ایک region کے اندر instability آتی ہے تو اس وقت concern ہے حالات آپ کے یہ ہیں کہ آپ نے میں ڈاٹا دیکھ رہا تھا کہ آپ کا ایک سال پہلے ایک سو چوبیس نمبر تھا corruption میں آج آپ کا ایک سو چالیس نمبر ہے اتنے زیادہ کرزے لیے گیا لیکن ایک بھی major project نہیں ہے پاکستان میں نظر آ رہا ہے سامنے میں کہتا ہوں بلکہ پچھلی government جو تھی عمران خواہ صاحب کی ان کا total soul جو ان کے mandate تھا وہ accountability تھا وہ deliver نہیں کر پائے قوم کے پاس appetite ہے قوم چاہتی ہے accountability ہو لیکن آپ نہیں کر پا رہے آپ کی ہر چیز کے اندر corruption ہر چیز کے اور دوسرا اب اس وقت کچھ ادارے کہتے ہیں کہ ہمیں سیاست میں نہ کسیٹا جائے لیکن یہ اس طرح نہیں ہوتا نا یہ دو مہینے کا mind change کرنے سے آپ تھوڑی corner ہو جائیں گے ایک پورا ستر سال کی training ہے میں افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ ہمارے بھٹو صاحب سے لے لیں وہ بھی establishment کی تیار کردہ تھے زیہ الحق صاحب establishment کے تیار کردہ نواز شریف صاحب دیکھ لیں ان کے تیار کردہ پی ٹی آئی بائلوں کو لانے والے وہی وہ جو ایک پیج تھا وہ کیا تھا ہائیبر سسٹم کیا تھا میں افسوس کے ساتھ یہ کہتا ہوں خان صاحب ہر سپیچ میں کہتے ہیں کہ میں نے انگلینڈ کی جمہوریت کو سمجھتا ہوں میں امریکہ کی جمہوریت کو سمجھتا ہوں لیکن وہاں پہ ہائیبر سسٹم نہیں ہوتے وہاں ایک پیج نہیں ہوتا وہ جمہوریت میں ایک تو خیر crisis ہے جمہوریت is facing an international issue is from even then in u.s. even in the europe democracy is facing issue democracy is facing issues in india as well لیکن پاکستان میں ساتھ bonus میں جو corruption ہے اور آپ کی political آپ کی جو معاشی instability ہے اس وقت خان صاحب کا slogan کیا ہے کہتے ہیں جی غلامی نہیں میں دوستی چاہتا ہوں غلامی نہیں لیکن ان کے موید یوسف صاحب نے کئی دفعہ فرمایا کہ جب تک ہماری معاشی independence نہیں ہوگی ازاد فارم پالیسی نہیں بن سکتی بلکل make sense کرتا ہے خان صاحب خود اپنی speeches میں کہتے رہے ہیں لیکن آج لوگوں کو misguide کیا جا رہے ہیں لوگوں کو خانہ جھنگی کی باتیں ہو رہی ہیں which is worrisome which is completely worrisome and i'm very much confirmed بلکل ٹھیک ہے آج آپ سے ایک بڑا important سوال کرنا ہے اور اس کو میں within india کے ساتھ تو تھوڑا siri lanka کے ساتھ link کرنے لگوں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ بتائیے گا کہ prime minister nanitra modi نے جو chief of defense staff کی post create کی لیکن وہ پچھلے پانچ مہینے سے fill نہیں ہو سکی ایک بات اور بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کہہ رہے ہیں شاید ان کو اپنی مرضی کا general نہیں مل رہا شاید کچھ ایسی بات ہے اور دوسرا ہمیں تھوڑا یہ بھی بتا دیجئے گا کہ siri lanka کی جو condition ہے ظاہری بات ہے انڈیا بڑا closely watch کر رہا ہے انڈیا نے بہت زیادہ investment بھی کی ہے siri lanka میں وہاں بھی ذرا ہمیں بتائیے گا سننے میں آ رہا تھا کہ انڈیا اپنی forces یا troops on ground بیج رہا ہے اس کو کہیں پہ یہ آیا میڈیا میں لیکن جو indian high commission kolombo میں ہے اس میں انہوں نے اس کے اوپر کہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے تو یہ ذرا دو چیزوں کو تھوڑا ہمیں link کیجئے گا کہ نرندرہ موڈی صاحب کو chief of defense staff نے مل رہا کیا اس طرح کو professional بندہ کوئی نہیں ہے نہ انہوں نے previous army chief کو بنایا اور ابھی بھی اور اس کو ذرا kindly siri lanka کے والے سے بتائیے گا کیا indian defense forces میں کیونکہ آپ ڈت فوج سے ایسی کوئی appetite ہے کہ boots on ground وہاں پہ جائیں گے if law and order get worsened چیما صاحب دو باتیں میں کیانا چاہتا ہوں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ابھی تک chief of defense staff کیونی appoint کرا اس کا جو پرتفل answer ہے چیما صاحب وہ یہ ہے کہ مجھے پتا نہیں ہے i don't know the answer to this question کیونکہ ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ general naravanے will naturally step into that role کیونکہ پتا نہیں کیا سوچا ہے کیونکہ یہ یہ موڈی سرکار کا ایک ایک خاص patent ایک formula ہے کہ last moment تک نہیں پتا لگتا یہ اچانک ہو جاتی کوئی بھی چیز ہیں آپ کو لگے گا کچھ کام نہیں ہو رہا کچھ کام نہیں ہو رہا اچانک ایک دن parliament میں announcement ہو جائے گی کہ یہ ہو چکا ہے already یہ کل ہو چکا ہے تو تب میڈیا کو پتا لگتا تو i don't know مجھے نہیں لگتا کہ خالی رکھنا چاہیے chief of defense staff کیونکہ بہت اہم post ہے jointness کی بات ہے اس میں i think اس کو جتنی جلدی بھر دیا جائے اتنا اچھا ہے لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ مجھے پتا نہیں کیوں کچھ سوچا ہوگا جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اپنے من کا general نہیں مل رہا یا جو ان کے مطلب ان کی policies آگے دیکھیں انڈیا میں تو ایسا ہے کہ سارے generals من کے ہیں because they have a very very clear understanding in india that they report to the you know جو لوگوں کو represent کرتے ہیں indian army weather army chief air force chief navy chief یہ ایک civilian system ایک political system اس کے under کام کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے اگر prime minister office سے prime minister office تو بہت بڑی بات ہے مطلب prime minister office ہمارا بیچ میں بہت کم پڑتا ہے اگر defense ministry سے اگر ایسا آتا ہے اور generally chief سے consult کرا جاتا ہے ہر چیز میں mutual consultation کے ساتھ ہوتا ہے لیکن once the political hierarchy of the country takes a decision then the chief must execute that and it will always be اور جب بھی decision لیا جائے گا چیما صاحب chief کو consult کرے بینہ یہ decision نہیں لیا جائے گا تو مجھے actually نہیں پتا کی کیوں ہو رہا ہے اور کیوں ایسا delay ہے کچھ سوچا ہوگا جب پتا لگے گا ہمیں بہت بات کری لوگوں سے analyze کرنے کی کوشش کری چیما صاحب but I'm not رہا ہے شریلنکا میں پہلے ہم لوگ اس کو operation پون بولتے operation پون operation پون میں انڈین forces شریلنکا گئی تھی اور LTT کے ساتھ انکہ IPKF کہتے تھے انڈین peacekeeping force اور اس میں بھی لوگ گئے تھے وہاں پہ کافی operations کرے اور اچھا ہے کہ انڈیا نے صاحب منہ کر دیا کہ ہم نے کوئی forces وہاں پہ نہیں بھیجی نہ انڈیا کو بھیجنی چاہیے وہاں پہ we should not send it شریلنکا سے ہمیں کوئی threat نہیں ہے اور ہمارا جو posture رہا ہے largely ہمارا posture defensive رہا ہے this is a non expeditionary force ہماری generally non expeditionary force we don't want وہاں پہ شریلنکا کا کو president لگایا چاچا کو prime minister لگایا ماما کو کچھ لگایا تایا کو کچھ لگایا یہ family enterprise رہی ہے شریلنکا پہلی چیز دوسری بات یہ ہے کہ جو chinese loans ہیں جو ki ہنمن ٹوٹا port کا ہم نے example دکھائی ہے میرا یہ ماننا ہے کہ india help کرے شریلنکا کی زیرور help کرے پیسے سے help کرے india نے billions of dollars دیا india اور پیسہ دے شریلنکا میں شریلنکا کی جو tourism ہے جو main ان کی source ہے economy کا اس کو بڑھا دے جب ماملہ سا settle ہو جائے and we can do it by two three ways ہم دو تین telegu film industry telangana kerala کی یہ ان سب film نے پرکچے اوڑا دی ہندی film ڈی ہزار ہزار دو ہزار کروڑ کی فلم ہیں ان کو بھی ہندی film industry کو بھی اگر آپ دیں کہ آپ جا کے شریلنکا میں shoot کریں آپ کو tax benefit بھیں گے تو شریلنکا بہت چھوٹا ملک ہے in terms of population we can help شریلنکا ہم ان سے کئی چیزیں import کر سکتے ہیں to help them we can give them cash grants ہم ان کو oil بھیج سکتے ہم کچھ بھی کر سکتے لیکن میں اس بلکل بھی favor میں نہیں ہوں کہ indian army there بلکل نہیں یہ بہت ہی غلط چیز ایسا ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ افغانستان کو یہ کوئی بہار کی طاقت اس کو دبا نہیں پائی تو یہ سب چیزیں غلط ہیں ایسا ایمریکہ واحد superpower world کا ایمریکہ ویتنام کو نہیں دبا پایا رشی افغانستان کو نہیں دبا پایا انڈیا میں شری لانکا میں گیا تھا ہمارے خود کا پرسنل اگزام پایا آپ کسی دوسرے ملک میں جا آپ نہیں کر سکتے آپ نہیں کر پائیں گے آپ ٹھیک ہے آپ لوگوں کو مار دیجیے بم گرا دیجیے that is all possible پر اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ وہاں پہ جا کہ کابو کر لیں گے اس کا solution شری لانکا کے لوگ لے کر آئیں گے india can be a neutral facilitated if asked by the people of shri lanka if invited sir بینہ invitation کہ ہم چودری بن Poochna ہے کہ یہ جو اس وقت ہماری government جو کہ انتہائی دو سیٹوں کے اوپر ہے شباز شریف صاحب جو وزیر اعظم بنے کیا ان کے پاس اتنا political capital ہے کہ وہ انڈیا سے بات کریں کشمیر پہ اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا سننے میں آرہا تھا کہ پاکستان میں لگایا ہے اور سننے میں آرہا کہ اکانومی شاید اس پہ بات کی جا سکتی جب کہ پانچ اگست دو سار انیس کے بات جو بڑے واقعات ہوئے جس میں موڈی صاحب کشمیر گئے ہزاروں کروڑ کی انیس منٹر کے آئے ہیں اور ایک دی لیمیٹیشن کمیشن بھی بنایا تاکہ دوبارہ وہاں پہ الیکشن کروائے جائیں اور جبکہ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ پاکستان کی کشمیر کے ایشو کو لے کر کے جن ممالک سے ہم کشمیر پہ بات کرتے تھے آج ہم ان سے پیسے لے رہے ہیں پاکستان کی کیا سٹینڈنگ ہے انڈیا کے ساتھ بات کرنے میں اور کشمیر کے اوپر بات کرنے میں اس پہ بتائیے گا اور یہ جو کنٹیمپریری گورنمنٹ ہے اس کے پرسپیکٹر میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہتے ہیں ہر چیز چینج ہو سکتی ہے پڑوسی تبدیل نہیں ہو سکتی اور آپ نے ستر پچھتر سال میں کئی تجربے پوزیشن ہی نہیں ہے ان کی پولٹیکل کریڈیبیلیٹی نہیں ہے ان کے پاس پولٹیکل کیپٹل نہیں ہے لیکن اس کے کانٹریری میں یہ کہوں گا کہ بات شروع کرنے میں کبھی کوئی بات چیز ڈائیلاگ سٹارٹ ہونا چاہیئے اور اس میں دوسرا یہ ہے کہ سٹیک ہولڈر ہیں باجوا اصحاب ہیں اسٹیبلشمنٹ ہیں اور وہ اس وقت they are interested in having a fair relationship اور good relationship with ڈی اور اس میں یہ دیکھیں کہ ڈائیلاگ شروع کرنے میں لوس کیا کرنا ہے آپ کچھ بھی لوس نہیں کریں گا اب اگلی حکومت آئے گی کسی اچھے mandate کے ساتھ جو mandate بھی لے کراتی ہے میرے خیال میں اس میں بھی بھارت کے ساتھ ڈائیلاگ نمبر ون پرویٹی ہونی چاہیے زبانی کلامی کہہ دینے سے غربت کے خلاف جہاد کریں یا غربت کے خلاف نکلیں دونوں ممالک اس سے بات نہیں چلے گی کشمیر کے اوپر بھی بات کر رہے اس میں بھی ڈائیلاگ ہونا چاہیے یہ بالکل اپنے آپ کو آئیس 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 ہاں جی 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 دیکھ رہے تھے تو ویڈیو بھی کچھ اپنی آرمی یا کوئی بھی ایس سٹیپ نہیں لے سکتے اور ایسا لینا بھی نہیں چاہیے لینا بھی نہیں چاہیے ان کا اپنا دیش ہے وہ اس چیز کو خود سنبھاد رہے دیکھ بلکل صحیح بات کہہ رہا ہے کہ جا پی اس کا حال نکل نکل اپنی عمام نہیں نکل سکتے بہت سارے معاملات میں فینینشلی طور پہ یا ویسے جو بھی ریجنل طور پہ لیکن آرمی بھیجنے سے کوئی معاملہ جو ہے وہ پھڑ سکتا ہے مطلب ایک وہ تو خیار کچھ نہیں سکتا لیکن یہ کہ وہ تھوڑا گیا جلا جاتا ہے تو اس لحاظ سے جو انہوں نے بلکل صحیح بات بلکل بھئی تو اس سے پہلے کہ سادر صاحب وہ تو ہمارے پاکستان پر بھئی 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 رہے تھے تو وہ بلکل بھئی بات تھی کر رہے جیسے کہ حالات دار رہے ہیں پاکستان کے ان کا حق بنتا ہے اب تو یہ نہیں بولتے کہ یہ نہ بولیں یہ وہ نہ کریں کیونکہ اس وقت جو بھی بولتا ہے وہ سچی بول ہے کیونکہ ان کے ایستہ ایستہ حالات سری لنکا سے بھی سری لنکا جیسے ہوتے جا رہے ہیں ہوئے تو خیر نہیں ہیں اور ہماری یہی دعا ہے بھئی کہ ایسے حالات سامنے باتیں اچھی کی کرتا نہیں ہے اس نے ٹھیک بولا کہ یہ جیم میں تیلی رکھی ہوئی ہے انہوں نے ایک بس ان کو علانے کی دیر ہے سب یہ جلا کر را کر دیں گے آپ اس میں بھر جائیں گے سری لنکا کے علات کچھ بتر ہوئے ہیں لیکن جو ادھر بتر علات ہوئے ہے نا وہ کسی شاہد کنٹرول کر لیں کیونکہ ٹرائی تو انہوں نے کی ہے سعودی ریبیہ میں انہوں نے کردہ دینے کی پجا انہوں نے مانگ لیا چینہ نے بھی بولا کہ دو پہلے شاہد عمران کھا کے عمران کھا اور چینہ وہ ٹھیک ہے عمران کھا سے وہ نہ مانگ تے نہ تو انہوں نے ایک حکومت ایک چین کر لی ہے ایک اگر آتے نا ببلک کی سپورٹ سے تو شاہد ایسے معاملات ہوتے سعودی آربین کی کیسے ریسپیکٹ کرے گا کیونکہ مسجد نبوی انہیں اتنا واقعہ انگامہ ہو گیا جو بھی ان کو پاکستانی ملتا جیل میں ڈال دیتے شریف فیملی چین اور سعودیہ کی بہت زیادہ فیوریٹ تھی پہلے لیکن آپ سنیریو چینج ہو گیا اس کی ریزن پیچھے یہ ہے کہ عمران ان کا اس لیے فیوریٹ ہو گیا سعودیہ کا اور چین کا کہ عمران تھوڑا انٹی امریکا جو اپنے آپ کو حابر کار رہا تھے امریکا ٹھئی کہ ہم برابر ریلیشن رکھیں گے لیکن باقی معاملات انٹرفیر کرنا ملکی حالات کے اندر اس کے اوپر وہ تھوڑا سا قتل ہے کہ اس طرح کے معاملات نہیں چاہیے تو جب یہ معاملہ اٹھا حکومت چینج انہیں والا تو اس وقت جانا نے بہت سوڑی سوڑی حکومت امران خان ان کی نظر میں فیوریٹ ہو کیونکہ آپ پتہ ہی ہے کہ جب یہ حلاج چال رہے تھے ریشیہ کے اس کے ساتھ اس وقت بیٹن نے سعودی اریبیا اور یو اے میں کال کول کی ہے لیکن انہوں نے کال اٹینڈ نہیں کیا ان کے ساتھ بات کرنی کوئی مناسب نہیں سمجھی اس ماملے میں اس لحاظ سے عمران کا تھوڑا سا فیوریٹ ہو گیا تھا آپ جیسے حکومت چینج ہوئی ہے تو غصے میں تبدیل ہو گیا چینہ کا تو پھر بہت زیادہ اس چیز کے اوپر رجان ہے بلکل پیچھے سائیڈ پہ ہو گئے پاکستان کے وہ اپنے لوگوں کو یہاں سے نکال ہے لازٹ بھی تیچرز کے اوپر اور اس کے ساتھ انہوں نے دو ڈو ازار پلاس اپنے انجینئر واپس بلالی اس لحاظ سے چینہ تھوڑا نہیں بہت زیادہ پیچھی ہو گیا تو انہوں کو سپورٹ تھی کہ جیسے ہم آئے گے دونوں ممالک یا باقی ہمارے ساتھ میر ملا کی معاملہ ہوا نہیں تو ساجد تارر صاحب سٹار میں بہت صحیح بات کی ہے کہ یہ ستر سال کا معاملہ چال رہے پہلے لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے پھر ان کے لوگوں کو ایک دم ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا جاتا ہے پھر کوئی دیا جاتا یہ اس طرح کا سین شروع سے چال رہے تو اب دیکھو آپ یہ ختم ہوتا ہے یا اس کا کوئی ریزائلٹ نہیں کرتا لیکن یہ ختم ہونا چاہیے ملک ایک طریقے چلنا چاہیے جس طرح باقی ممالک اپنے اداروں کو چلا رہے ہیں اور اپنے ملک چلا رہے ہیں اس چلنا باقی جس طرح میجر صاحب 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 نے اچھا کیا آرمی چیف کہ آپ آرمی چیف اپنے مجھے یاد کچھ دن پہلے اینانونس میٹ بھی ایٹی کے موضی صاحب نے سرک آرمی چیف آپ نے انڈر آنونس کر دیا لیکن پتہ نہیں پھر وہ کیا ہوگیا شاید پھر اس کو چینج کر دیا یہ کوئی سمجھ نہیں ہے ریزن ہوگا شاید پسند نہ آیا باقی ان کی بلکل پسند کی بات نہیں ہوتی کچھ ہوگا معاملہ لیکن دوسری بات کہ آرمی چیف کے اوپر سوال کریں تو اگر یہی سوال ہمارے کسی پاکستانی سے ہوتا کہ آپ کا آرمی چیف ابھی تاکایا کیوں نہیں آیا یا اس کو کیا ریزن کیا ہے پرائم منسٹر لے کے کیوں نہیں آرہا تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہو رہا تھا کیونکہ یہاں پہ ہر بچہ بچہ اس کو پتا ہے کہ آرمی چیف آنے والا کون ہے اور وہ کتنی دیر رہے گا یا ساری چیزیں اس کو اس چیز کی کلیرٹی ہوتی ہے کیونکہ آج کال جس طرح سیاستدان اپنے آپ کو ایک سچا ثابت کرنے کے لیے یا صاف ثابت کرنے کے لیے آرمی کو درمیان میں لے کے آ جاتے ہیں تو اس لحاظ سے لوگوں کے مائنڈ بلکل کلیر کر دیتے ہیں اس معاملے میں کہ وہ کون آرمی چیز کا تو انہوں نے بلکل اچھا جواب دی ہے کہ مجھے نہیں پتا نہیں میں اس کے بارے میں کچھ جانتا ہوں یہ تو مردی جی کو پتا ہے وہ خود ہی اس کا کوئی پتا نہیں لے لگنا کسی وقت ایک نام اسمبلی کے اندر آناؤں ہو جانا کوئی آرمی چیز کو جانا اور صحیح بات اس طرح ہونا بھی چاہیے آپ اداروں کو کوئی متنازے بناتے ہیں ایک ہی ادارہ پاکستان کے باس پجا ہے جو تھوڑا بہت صاف بھی ہے اور اس میں بہت سارے معاملات جو ہے نا وہ ایک ڈسپنل ہے اس کے اندر تو اس کے پیچھے آپ لگے ہوئے ہیں کہ دیکھو آپ اس کو بچاتے ہیں یا آپ تک جو ہے نا دوسرا سری لنگ کا فیملی سسٹم کی بات کر رہے تو وہاں پہ تو کافی دیر سے فیملی سسٹم پیاد رہا تھا وہ لوگ جو ہے نا ان کو بہت دعا دینی چاہیے کہ چلو ٹھیک ہے ملک تو پھر ان کا ڈوب گیا لیکن یہ کہ اب وہ معاملات یا وہ فیملی سسٹم جو ہے نا وہ کاملت ہم ختم کر رہے ہیں جس طرح وہ ان کو کوئی نا وہ کل ایک ویڈیو چاندری جو ان کے وزیر ان کو پکڑ کے ان کو جو ہے نا وہ انہوں نے بٹھایا ہوا تھا ان کے جو ہے نا وہ انہوں نے خیلتے ہوتا ہی ہوئی تھی ان کی اور مار رہا تھا یا کوئی ان سے کچھ کچھ کر رہا تو اس طرح کی حالات ہوتی یہی ہم ادھر بھی چاہتے ہیں کہ ادھر کوئی اس طرح کا سین ضرور ہو کہ ہماری جو ہے نا یہ دو فیملی سسٹم سے جو ہے نا وہ جان چکے کاملت کا نئے لوگ ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ آپ پڑے لکھے ہیں جدید جو ہے نا وہ تھوڑا وہ بلکل اکتیس سینچری کی بات پیرا ہے کہ آپ لوگ کافی زیادہ سمجدار ہو چکے ہیں زیادہ بات ہے چلو اتنا بائیس کراؤڑ تیس کراؤڑ کا جو ہے نا وہ ملک ہے تو اس میں کام کم کچھ نہ کچھ پڑے لکھے بھی تو ہوں گے نا سارے تو خیر نہیں ہمارے جیسے ہم سے بہت زیادہ جو ہے نا وہ لوگ سمجدار بھی ہیں تو زیادہ بات ہے آپ جو ہے نا ان لوگوں کے ہاتھ میں جو ہے نا وہ ملک دینا چاہیے اور وہ بہت طریقے سے جو ہے نا وہ اس کو چلا بھی سکتے ہیں یہ بابے پوپے جو ہے نا وہ اولڈ مائنڈڈ کا جو ہے نا وہ جتنے جلدی ہو سکے یہ آت حتمہ ہو تو یہی ملک کے لئے ہمارے لئے یہ جو ہے نا ہو گیتا ہے بلکل بھائی اور بہتری کی طرف تب بھی پڑھ سکتا ہے ہاں جی تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ایڈیا پسند آئے گی اگر پسند ہے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمیٹ میں اپنی رائک حضار ضرور کیجئے گا اللہ